جو سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ آئین ہے ایک ذاپتہ جس میں قارون کی حکمرانی کا ایک پورا نظام ہے اس سسٹم کو جو رول آف لاؤ کے سسٹم کو بڑے ہی پلینڈ طریقے کے ساتھ بدلا جا رہا ہے رول آف آف آورٹی کے ساتھ اور ایک نیکڈ ڈیسپورٹیزم جو ہے اس کا رول اس وقت پاکستان میں ہے یہ بات آپ کے سامنے ہے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نظر نہیں آتی اتنی کلیر طریقے سے پاکستان کی آئین کی جس طرح انتجین اڑا دی گئی ہیں جس طرح اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے جگہ جگہ پر وائلیٹ کیا گیا ہے میں ابھی یہی جو تین فیصلے جو آپ کو پچھلے چار پانچ روز میں کیے گئے ہیں میں انہیں کی متعلق آپ سے کہہ دوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ٹین اے کو سامنے رکھ لیجئے تو ٹین اے آرٹیکل کہتا ہے کہ ٹرائل کا مکمل ہونا اور ایکیوزٹ کو فنڈیمنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفنس اس کو پروائیٹ کرنا اور یہاں پہ تو ٹرائل بھی نامکمل ہیں آپ تینوں کو دیکھ لیجئے سائفر کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے ٹری فارٹی ٹو کی ریکارڈ ہوتی ہے کوئی ایکیوز نے شاہ محمود قریشی ان کی ٹری فارٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ بھی نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کو ڈیفنس کا رائٹ بھی نہیں دیا گیا یہ ہر ایکیوز کا رائٹ ہے اس کے بغیر جو کریمینل ٹرائل جو ہے کریمینل ہو یا سیول ٹرائل ہو وہ مکمل ہی نہیں ہوتا یہ کانسیچوشن کی منڈیٹ ہے آرٹیکل ٹین اے اور ڈیلیبریٹلی کانسیچوشن کے منڈیٹ کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب ورڈ کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کو آپ سب ورڈ کر رہے ہیں سب ورشن اف کانسیچوشن اے افنس انڈر آرٹیکل ٹین آرٹیکل سکس اف ڈی کانسیچوشن پہلی لائن ہی آپ اس کی پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہے کہ ون کو ایبروگیٹس اور سب ورڈ سی کانسیچوشن اف پاکستان کمیٹس این ایک این ایکٹ آف ہائی ٹریزر اور دوسری بات آپ کو بتاؤں سب سے اہم چیز اور پاکستان کی آئین کا پریامبل کو دیکھ لیجئے پریامبل کہتا ہے کہ اب آپ ایک سال سے اوپر کا وقت گزر گیا وہ چوزن ریپریزرٹیف تو آپ کو کہیں نظر نہیں آرہے لیکن یہ نومنیٹڈ لوگ جو کے ٹیکر سیٹم کے نام پہ جن کو لائے گیا ہے ان کا تمام کا منڈیٹ ختم ہو چکا ہے اور کسی ایک نے بھی وہ ریکوائرمنٹ جو ہیں جو سیکشن دو سو تیس الیکشنز لور دوزار سترہ کا سیکشن دو سو تیس اس میں بڑے واضح الفاظ میں جتنا بھی کیرٹیکل سیٹ اپ ہو چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ہے یا وہ پرومنسیز کا ہے اس میں بڑا صاف الفاظ میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ان کی کیا کیا ان کا منڈیٹ ہے جس میں ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر فیر ٹرانسپیرنٹ این فری الیکشنز یہاں پہ الیکشن کے اوپر ٹرانسپیرنٹ این فری الیکشن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہاں لیکن کام کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ چھے نو مائی کو کیا واقعہ ہوا نو مائی کو واقعہ میں ایک اور کیا سٹیٹڈ پلان کے تحت جو ہے ایک ایک پلان کیا گیا اور آئی جی پولیس ان سے پوچھا جائے کہ تم پورے پنجاب میں پولیس کہاں تھی خاموش ہیں وہ کیونکہ یہ یہ منڈیٹ کیر ٹیکر سٹرٹ نے قیم کیا تھا کیوں کاروائی نہیں ہوئی اس کے خلاف ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں جوڈیشن کاری نہیں ہوئی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیر تو کریں لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انکانسیٹوشنل ہوتی گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہی ایک انداز ہے جس کے اندر یہ ہے یعنی آپ یوں سوچ لیجئے کہ پاکستان کا آئین اس کے پیش نظر تمام ادارے تمام افراد کتنے ہائی پوزیشن میں ہوں یا کتنے کم پوزیشن میں ہوں ادارے کتنے بڑے ہوں یا ادارے کتنے چھوٹے ہوں وہ چاہے جوڈیشنی کا بھی ادارہ ہو یا آم فورسز کا ادارہ ہو کوئی بھی ہو یہ تمام کے تمام انہوں نے کانسیٹوشن کے انڈر اوث لیا ہوا ہے سب نے اور اوث کا ایک سینٹنس کومن ہے سب کے اندر چاہے وہ اوث جو ہے وہ پرائیم میلسٹر کا ہو پریجنٹ او پاکستان کا ہو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کا ہو یا کسی جج کا ہو سپریر کورٹ کے کسی جج کا ادارہ ہو یا آم فورسز کا ادارہ ہو سب میں ایک بات کومن ہے کہ اائیویل اپھول دی کانسیٹوشن او پاکستان اائیویل پرزرب پروٹیکٹ انڈ دیفنڈ دی کانسیٹوشن او پاکستان یہ اوث لے کے جب آپ پاکستان کے آئین کو دیفنڈ نہیں کریں گے پروٹیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ آئین کو پروٹیک کرنے کا اور ڈیفنڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آئین کے اندر اور وہ ہے فنڈمنٹل رائٹس کو پرزرو کرنا پروٹیک کرنا اور پروائیٹ کرنا تو دی کومن میں ہے کیونکہ آئین ایک سوشل کانٹیکٹ ہے میں آپ کو یہاں پہ دو صرف ایک سینڈر سے ہم بتاؤں گا یہ سوشل کانٹیکٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یہاں پہ دو پارٹیز کون ہیں پیپر آف پاکستان سٹیٹ آف پا پاکستان آرٹیکل پانچ پیپر آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹس سٹیٹ کو سنڈر کر دیئے اور اس کے ریٹرن میں سٹیٹ آف پاکستان نے فنڈمنٹل رائٹس گیرنٹی کیے کہ پروائیٹ کیے جائیں گے آئین کو اس طریقے سے اس طریقے سے اس ٹیکنیکل طریقے سے توڑ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے عوام پاکستان نے اپنے رائٹس سنڈر کر دیئے لیکن سٹیٹ آف پاکستان نے فنڈمنٹل رائٹس پروائیٹ نہیں کیے اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح سے وال وائلیشن ہے چادر چار دیواری کے وائلیشن ہے اس کے ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہے جس طریقے سے تضریل انسانیت کی ہو رہی ہے آرٹیکل فورٹین کے وائلیشن ہے جس طریقے سے پی ٹی آئیز کو محروم کیا گیا ہے اس کے الیکشن سیمبل سے یہ آرٹیکل سیمنٹین کی وائلیشن ہے اس کو پر لارجہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے لیکن ہر چیز کو جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور جس انداز میں ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے اور اب آب آل میں آپ کا آخر انسان کو دو آسپیکٹ ہیں ایک تانونی آسپیکٹ ہے ایک اخلاقی آسپیکٹ ہے یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں سوسائیٹی کی فلرشمنٹ کے لیے سوسائیٹی چل نہیں سکتی پرپ نہیں سکتی آپ نے دیکھا کہ وہ عدد کا جو کیس بنایا گیا ہر یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان اخلاقی گراوٹ کو اس حد تک نیچے چلا جائے گا اس کیس کو پریزنٹ کر کے یعنی کیس کیا ہے کہ عدد کے دوران نکاح کر لیا گیا اور کمپلینٹ کون ہے کمپلینٹ ہے وہ شخص جو اس سسمنٹ تھا جو نکاح میں بھی شریک تھا جو نکاح کے بعد بھی ان کے ساتھ تو اس بات کو مختلف انٹریوز میں دیتا رہا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن میں ایک کیس کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں اور انٹی کرپشن سے جب اس کو بیل پہ اس بنیاد پہ بعد نکالا گیا اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ جا کے کیس سائر کرو وہ جیل سے نکل کے آتا ہے اور چھے سال سے زیادہ کرسہ گزر گیا اس بات کو اور کہہ رہا ہے کہ یہ عدد کے پیرٹ کے دوران نکاح ہوا ہے آپ یہ اس سے بڑی بات جو ہے مزاک شریعہ لوگ کا مزاک نہیں ہو سکتا اور دوسری بات آپ سوچ لیجئے کہ کوئی قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے پی پی سی میں پاکستان پینل کورڈ کے اندر اور کسی اور سپیشل لوگ کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ عدد کے پیرٹ کے درمیان اگر کوئی نکاح ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے اس کے اوپر ایک ریسٹ لاہور ہائی کورڈ کی ججمنٹ آئی ہے میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو جسیس علی زیاب باجوہ صاحب کی ججمنٹ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ ارائگولیریٹی ہے یہ وائیڈ نکاح کو وائیڈ نہیں کرتا اور وہ پیرٹ کے ختم ہونے کے بعد اپسو فیکٹو خود با خود یہ ریگولر ہو جاتا ہے یہاں چھ سال گزر گئے ہیں چھ سال گزر کے بعد کس بنیاد پہ آپ اس کو سات سال تنخواہ یہ سزا بھی دے رہے ہیں اور آپ پانچ پانچ چلاک رفعہ جنوانہ کر رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا اور بڑ بنا کہوں گا آپ یہاں پر کہ اگر آرٹیکل وانیٹی فور کانسیچوشن میں اور کس مقصد کے لیے ہے اگر چیف جسیس سپریم کورٹ اس نے بڑی الگیلٹی یعنی ان کانسیچوشن ایکن نوٹس نہیں لیتے اس جج کے خلاف اور تمام پراسی کوشن کے خلاف انتہائی یہ ضروری ہے انتہائی ضروری ہے ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون کی قانون کو اور آئین کو اٹھا کے سائٹ دے کر دینا اور ڈسپورٹیزم کا راج ہونا یہ اس میں تمام کے تمام ایسا لگتا ہے کہ شامل ہے اگر یہ کام نہیں کیا جاتا ہوں اور اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ آئین کی بحالی آئین کی بالدسی کے اندر اور قانون کی حکمرانی میں ہے آپ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو قوم ملک تباہ ہو گئے ہیں جہاں پہ قانون کی بالدسی کے نظام کو ڈسپورٹیزم سے بدلا گیا اور میں یہاں پہ پاکستانی قوم کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ خدا کے لیے آپ تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے آئین اور قانون کی ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے نوجوانوں سے خاص طور میں مخاطب ہوں نکلے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں جس ووٹ کی عزت کی بات کی جاتی ہے یہ وہ وقت ہے کہ قانون کے بالدسی کا نظام لانا ہے تو اپنے ووٹ کو استعمال کریں کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے اس قانون کی بالدسی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہی کے لیے آج پابند سلاسل ہے آپ کا ووٹ کا صحیح استعمال آج آپ کے اسی بانی کو آزاد محول میں لانے لا سکتا ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں اور یہ پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن کا پیغام ہے میں آج ان کا یہ پیغام بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک شیر میں ہی اس کا میں جواب دے دوں گا تاکہ یہ بات میں ختم کر دوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمای یقین آو گے اب اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آو گے بہت 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 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ